بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ وہ اللہ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بفا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السِّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمْ السِّفَهَاءُ وَلَاكِلْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے جان لو بے وقوف تر حقیقت وہ خود ہیں لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور حل کے پن کا علم نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں ہم مسلمانوں کا تو محض مزاق اڑاتے ہیں اللہ یستہزئ بہن ویمدہن فی قضیان نعمہون اللہ انہیں ان کے مزاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں دھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے اولائکہ الذین اشتراؤوا الضلالت بالہدہ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدے گمراہی خریدی لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی اور وہ فائدہ مند اور نفع بخص سودے کی راہ جانتے ہی نہ ان کی مثال ایسے شخص کی ماند ہے جس نے تاریخ ماحول میں آگ جلائی اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا اور انہیں تاریخیوں میں چھوڑ دیا اب وہ کچھ نہیں دیکھتے یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ راہ راست کی طرف نہیں ڈوٹیں گے اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَائِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي آدھانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ یا ان کی مثال اس بارش کسی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے تو وہ کڑک کے باعث موت کے در سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کیوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچھک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت بلکل سلب کر لیتا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے